بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 تیسپن میں نے ہلدی پاڈر لیا ہے 1 تیسپن لیو�ل کر کے میں نے نمک لیا ہے 4 تیبلیسپن فل جو ہے میں نے دہی لیا ہے ہری مرچیں ساتھ سے آٹھ ڈدد ان کو میں نے کاٹ لیا ہے اسی طرح سے ادرک ہے جوالین کا ٹیو بارک تو آپ نے اس کو تقریباً ساتھ آٹ اسٹرپ لے لیا ہے اپنے ادھرک کی 1.5 ٹی سپون جو ہے وہ لال میرچ پورڈر ہے 1 ٹی سپون فل جو ہے وہ کٹی بھی لال میرچ ہے اور یہ دھنیا ہے دھنیا کو میں نے ثابت بھون لیا تھا پھر اس کو تھوڑا سا دھوڑا سا کوٹ لیا ایسے کٹاوہ دھنیا چاہیے پیساوہ نہیں چاہیے 1 ٹی بل اسپون 1 کلو چکن ہے نمک اور میرچ آپ اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں بڑھا دیئے گا ہول گرم مسالے میں کالی مرچے ہیں دس ادت ایک بڑی کالی لونگ کالی لچی ہے اور ہری لچی ہیں چار ادت سینیمن سٹک ہے تین ادت 1 ٹی سپون گرم مسالہ ہے 1 ٹی سپون بھناوہ پساوہ زیرہ ہے چار ادت لونگ ہیں ایک پین میں آپ نے آئل گرم کر لیں آئل میں نے ہاف کپ لیا ہے آپ چاہیں تو اپنے حساب سے لیں کم اور زیادہ آپ کر سکتے ہیں آئل کو ون کپ بھی آئل لے سکتے ہیں ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ بھی لے سکتے ہیں آئل میں آپ نے اونین کارڈ کٹی بھی اونین ڈالیے اس پہ ایک دو منٹ پکانا ہے خالی اونین کو لال نہیں کرنا ہے بہت پھر اس پہ ہول گرم مسالہ جائے گا کالی مرچیں سینیمن سٹک لونگیں اور کالی لہچی ثابت ہول گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو ایک دو منٹ تک اور پکنے دیں پھر اس میں چکن جائے گی چکن کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے دیکھیں لیسے ندرک کے ساتھ چکن کو بھونے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے لیسے ندرک ڈالکے میں نے بھونے اب اس میں سب مسالے جائیں گے حلدی اور نمک لیسے ندرک ڈالکے میں نے بھون لیا تھا سوری میں بتا نہیں سکی دی دھنیا جائے گا اس میں کٹاوہ اور مرچیں جائیں گے پیسی بھی لال میرچ اور کٹی بھی لال میرچ اور تھوڑی سی اس میں ادرک جائے گی تھوڑی پچا لیں گا انش کے لیے چار پانچ سٹرپ لے لیے گا ادرک کے اس میں ڈالیں اور اس کو بھونے اچھا سا تقریباً دو منٹ تک اس کو ضرور بھونے اس کے بعد اس میں ٹیماٹر ایٹ کر دیں اب ٹیماٹر کو گلنے تک پکائیں گے ڈھک کے جب اچھے ٹیماٹر سوفٹ ہو جائیں گے جب تک اس کو کوک کرنا ہے اس کو ڈھک کے اور تقریباً درمیانی آج پہ آپ اس کو چھوڑنے بیچ میں آپ چیک کر لیے گا لگے نہیں ٹیماٹر خوب اپنا پانی چھوڑتے ہیں یہ دیکھیں ٹیماٹر اچھے تک گل چکے ہیں لیکن پانی ہے اس میں تو پانی کو اس کو ڈرائے کرنا ہے اب اس میں زیرا پورڈر ایٹ کر دیں گرم مسالہ صرف گارنش کے لیے جائے گا گرم مسالہ ابھی نہیں ڈالنا ہے پانی ڈرائے ہونے تک اس کو کوک کرنا ہے اچھے سے جب بھی آپ چکن پکائیں اس کو سائیڈ میں چلائیں سلو سلو زیادہ نہیں مانا چکن ٹوٹ جائے گی اس کو ڈرائے کرنا ہے ویڈاو چمچے چلائیں تھوڑا تھوڑا بیچ میں آپ چلاتے رہیں لیکن ادر وائز یہ پانی ڈرائے ہو جائے گا یہ دیکھیں پانی اچھے تھا ڈرائے ہو چکا ہے جو بھی کڑھائی ڈیش ہوتی ہے اس کو بھون کے ہی پکاتے ہیں بچری مارٹر کر جائیں اب اس میں دہی ایٹ کر دیں دہی ڈالنے کے بعد بھی اس کو خوب بھونے کیونکہ دہی بھی اپنا پانی چھوڑنے والا ہے جب آئل سیپریٹ ہو جائے گا تو پھر یہ ریڈی ہو جائے گی اس میں ہری مرچے ایٹ کر دیں اب اس بھونتے رہیں اس کو اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا بھی ڈال دیں تاکہ اس میں خوشبو اچھی سی اس کے اندر آ جائے بس اب یہ تقریبا ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اب یہ ریڈی ہے اس کو سرون نیچ میں سرف کرتے ہیں بہت اچھی سوندی سی خوشبو آ رہی ہے ہرے مرچوں کی اور ادرک کی اس کو سرف کرتے ہیں آپ ضرور اس کو ٹرائے کر رہے ہیں تیار ہے یہ دھابا چکن موسیقی موسیقی موسیقی